اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہماری پیاج فرائی ہوگی اوپر سے ڈالنے کے لئے اب ہم اس میں ادرک ڈالیں گے لیسون ڈالیں گے اور کھڑی ہری مرچ ڈالیں گے اور ٹیماتٹ ڈالیں گے اور اس میں ہم کچھ گرم مسالے اور سانپ ڈالیں گے اس میں ہماری کالی مرچ ہے دال چینی ہے لونگیں ہیں ڈوڑا ہے سانپ ہے اور جائے فل ہے جائے پتری ہے یہ ہم سارے مسالے ڈالیں گے بس تھوڑی سی ہم کالی مرچ پچا لیں گے کیونکہ اسے ہمیں چھوکنے کے لئے جیرے کے ساتھ چاہیے ہم اس میں جیرہ نہیں پیرسیں گے اب اس میں ہمیں چکن ایک ککر میں یا کوئی برطن میں ہم اکوریں گے صرف ہمیں اسے ڈھاک کر اکورنا ہے اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے یہ ہمارا چکن اکور کر تیار ہے ہمیں اسے اکورنے میں تلنے میں آسانی رہتی ہے کیونکہ یہ پانی نہیں چھوڑتا ہے کیونکہ سارا پانی ہمارا ککر میں رہ گیا ہے صرف ہم نے اسے ڈھاک کر اپورا ہے سیٹھیاں نہیں لگائیں ہیں اب ہم اسے پانی ہمارا نکل چکا ہے اب ہم اسے ایک چمج ڈال کر اسے ہم چکن کو اچھے سے تلیں گے یعنی ہلکا گولڈن براؤنڈ ہو جائے اور اس میں آدھی چمج ہم پریانی مسالہ ڈالیں گے اور ہم دھیرے دھیرے اسے چلائیں گے اور چلا کر ہم ہمارا چکن تل کر تیار ہے اب ہم چکن اس کو نکال لیں گے ایک برطن میں اور ہم سب سے پہلے اس میں ایک چمج تل اور ڈالیں گے اسی برطن میں یہ ہماری جیرہ کالی مرچ دال چینی اور پتے ہیں ہم نے اسے چھونک دیا کیونکہ جیرہ ہم نے نہیں پیسا ہے جیرہ ہمیں چھونکنے میں ڈالنا ہے کہ یہ فوٹے تو اس کا اچھا فلیور آتا ہے اور اس میں ایک گٹیا باری کٹی ہوئی پیاش ڈالیں گے یہ ہمارا ادرک لیسن اور گرم مسالی اور ٹرماٹر اور ہری مرچ کا پیشٹ ہے آپ چاہیں تو ہری مرچ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک چمج لال مرچ ڈالیں گے تین چمج سوخا دھنیا ڈالیں گے اور چار اس میں ہم سوخی لال مرچ ڈالیں گے اور سواد انوسار ہم اس میں نمک ڈالیں گے کیونکہ چکن کا نمک ہم ڈال چکے ہیں اب یہ ہمارا بریانی کا نمک ہے یعنی چابل کا نمک ہے ہمارے پانچ گلاس چابل ہے یہ ہم آدھا چمج بریانی مسالہ اور ڈالیں گے اور اسے ہم اچھے سے بھون جائیں گے اب اس میں ہم آدھا گلاس مٹھا ڈالیں گے کیونکہ دہی ہمارا ہے نہیں تو اس میں ہم نے آدھا گلاس مٹھا ڈال دی آپ چاہیں تو ایک گلاس بھی ڈال سکتے اس سے کوئی تیشٹ خراب نہیں ہوگا بلکہ اس سے تیشٹ اور بھی اچھا آئے گا اور فلیور کھل کر آئے گا اب اس میں ہم نے سارے مسالے مکس کر دیے اور اسے ہم دھیمی آج پر پھر بھون جائیں گے اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے مگر ہم اس کے لیک پیس نکال لیں گے کیونکہ ہم لیک پیس بیچ میں ڈالیں گے نہیں تو لیک پیس گھنے میں ٹوٹ جاتے ہیں اب ان میں ہم نے چکن سارا ہمارا بھنچکر تیار ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہمارے پانچ گلاس پانی ہے تو صرف ہمیں ٹوٹل ملا کر نو گلاس پانی ڈالنا ہے اور جو ہمارا اکرا ہوا چکن کا پانی بچاتا وہ بلکل صاف ہے کیونکہ چکن کو ہم نے چھے سے آٹھ بار دویا پھر ہم نے گرم پانی سے دویا تو اس کا پانی بلکل صاف ہے یعنی خراب نہیں ہے اسے ہم چان کر ڈالیں گے اب یہ ہماری پیاج فرائی کے لیے تیار ہو رہی ہے یہ ہم نے باریک پیاج کاٹی اور ایک چھلنے میں چان کر رکھ دی کہ اس کا پانی نکل جائے اور ہمارا جب تیر ہیٹ پارنے لگے تب ہم اس کو پیاج ڈال دیں گے اور ہلکا سا نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے ہماری پیاج گولڈن براؤنڈ ہو جائے گی اور ایک سائٹ ہماری بریانی بن کر تیار ہو رہی ہے یہ ہمارے چابل اتپکے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک بار پھر چلائیں گے اور لیک پیس بیچ میں ڈال دیں گے کیونکہ ہماری بریانی بن کر آدھی ہو چکی ہے یعنی اتپکی ہو چکی ہے صرف ہمیں دس منٹ اور لگیں گے ہماری بریانی تیار ہو جائے پوری بریانی میں ہمیں کم سے کم تین سے چار بار چلانا ہے ہمیں بریانی میں بار بار نہیں چلانا ہے یہ ہماری گولڈن براؤنڈ پیاس تیار ہے اب ہماری بریانی پکڑ تیار ہے اب ہم اس کا چابل دیکھیں گے اگر ہاتھوں سے دب جائے سمجھ لو ہماری بریانی تیار ہے پھر بھی ہم اسے پانچ منٹ کے لیے اور ڈھاگیں گے اب ہم اس کو ایک بار پھر چلائیں گے اور پھر ہم اس میں فوٹ کلر ڈالیں گے ہمیں اسی چاروں طرف سے چلانا ہے کہ اس کا چاول اچھے سے مکس ہو جائے ہم نے تھوڑا سا فوٹ کلر لیا اور اس میں دو دیا پانی ملائے اور ہم نے ڈال دیا اور اسے ایک ڈھکن ڈھاک کر ایک کوئی بھاری چیز رکھ دیا پتھر رکھ دیا یا آپ نے کوئی خل بغیرہ رکھ دیا یہ ہماری بریانی ہمیں کم سے کم دس منٹ کے لیے اسے پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونا رکھنا ہے فوٹ کلر اور اس میں ہم نے کیونکہ پہلے ہم نے تیل کم ڈالا ہے اسی لیے ہم دو چمچ کا یا تین چمچ کا تڑکا لگائیں گے کیونکہ بریانی تر بہت اچھی لگتی ہے اور اس میں پیاج ڈالیں گے اور اب ہم ڈھکن ڈھاک دیں گے ہماری بریانی بن کر تیار ہے ہمیں فوٹ کلر ڈالنے سے پہلے ہم سے کم پندرہ منٹ سیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تب ہی ہمارا کلر سیٹ ہوگا اگر آپ فوٹ کلر ڈالنے سے ڈالتے ہی چلا دیں گے تو فوٹ کلر سیٹ نہیں ہوگا یہ ہماری بریانی تیار ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آپ سب سے